بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو کیپچینو کافی جو ہے وہ بنانا سکھائیں گے اس کے لئے آپ کو زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں کیپچینو کافی کے لئے آپ کو تھوڑا سا ہاتھ وارٹر چاہیے انسٹنٹ کافی اور شگر آپ نے جتنے ڈیبل سپون کافی کے لینے ہے اتنے ہی ڈیبل سپون آپ نے شگر کے لینے ہے آپ اسے ہینڈ بیٹر سے بھی بنا سکتے ہیں لیکٹریکل بیٹر سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے کپ میں میں بنا سکتی تھی لیکن کیونکہ میں نے ہینڈ بیٹر سے ہی بنانی ہے لیکن یہ میں نے باؤل لیا ہے یہ اس کی کیپ آپ دیکھ رہے ہیں بنانے کے بعد جو بچ جائے گی میں اسے بعد بھی میوز کر سکتی ہوں یہ ایک ہفتہ جو ہے نا ون ویک آپ فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ ٹیبل سپون جو ہے اتنا بھر کے میں تقریباً تین سے چار کپ بناوں گی تو اس لیے ہر کپ کے لیے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کافی چاہیے تو میں نے کیونکہ چار کپ بنانا ہے تو میں ایٹ ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جس کہ میں نے اتنا یہ بھر رہا ہے دوسری بار یہ ہے کہ جب بھی کافی کو آپ استعمال کریں یہ اس کا اوپر والا ریپر چاہیے یہ کمل مطط آرے ورنہ نمی سے آپ کی کافی جو ہے یہ بوٹل میں بھی خراب ہو سکتی ہے یہ دیکھیں تقریباً آٹھ چمچوں ہیں یہ ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دی اور آٹھ ہی چمچوں ہیں وہ میں شگر کے اس میں ایڈ کروں گی دوسری بار یہ جو پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو فار ایزمپل ہم نے آٹھ چمچ لیے تو آپ نے اس سے ہاف یعنی چار چمچ اس میں پانی ڈالنا ہے نہ تو وہ بہت نیم گرم سا ہو نہ بہت زیادہ ہوت ہو درمیانہ سا ہو تو آپ نے اس میں چار چمچ ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں نے کافی کے ساتھ ہی چینی بھی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں آٹھ چمچ ہو تھے آٹھ چمچ ہی ہماری شگر ہے ایکولی ان کی مقدار میں نے رکھی ہے یہ دیکھیں میں نے چار چمچ پانی کے ڈال دی ہیں یا آپ اس کا کلر دیکھیں جو ہوت وارٹر ہے نا وہ اس کو ایک تو ٹھیک کرے گا آپ کی کافی جو ہے وہ اچھی بنے گی اب ہم اس کو ہینڈ بیٹر سے میٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو چمچ سے بھی کر سکتی ہیں لیکن اس سے ٹائم زیادہ لگے گا آپ کا لیکن کافی آپ کی بہت اچھی بنے گی ہینڈ بیٹر بھی اسی لئے میں یوز کر رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھر یعنی الیکٹرک بیٹن ہے یا وہ اس نوان نہیں کسی وجہ سے کرنا چاہتے تو ان کے لیے ہے کہ وہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو کینٹے جائیں گے ویسے اس کی رنگہ چینج ہوتی جائے گی کلر چینج ہوتا جائے گا یہ کلر چینج کرنے میں تھوڑا قائم لیتی ہے آپ جتنا اس پچھے سے بیٹ کریں گے یہ اتنی اچھی کوفی آپ کی بنے گی یہ زیادہ نزدین سے دکھانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ آپ کو اس کے کلر جو چینج ہو رہا ہے یا پہلے جو کلر تھا اس کا اچھے سے پتا چل جائے یہ دیکھیں یہ رنگت اس کی چینج ہو رہی ہے ابھی ہم اسے مزید بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کو سلسل جو بیٹ کیا ہے اس کی رنگت جائے یہ دیکھیں چینج ہو گئی ہے کافی چینج ہو گئی ہے یہ دیکھیں کنارو پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کیسا تھا کلر اب اس کا کلر کیسا ہے اب جتنا زیادہ اس کو بیٹ کریں گے یہ فلفی سی ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی میں اور کروں گی میں نے یہ ہینڈ بیٹر جو ہے جیسے مدانی جو ہوتی ہے لسی میں ہم کرتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے ایسے ہی کیا ہے لیکن وہ میرے لئے دکھانا پوسیبن نہیں تھا کیونکہ ویڈیو بھی آج مجھے خود ہی بنانے پڑ رہی ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اور بیٹ کروں گی جب یہ فلفی سی ہو جائے گی پھول جائے گی تو پھر سمجھیں یہ ریڈی ہے ابھی یہ اور کلر چین کرے گی دیکھیں یہ دیکھیں میں نے بیٹر نکال کے اب آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے اس کے کلر کا اندازہ ہو جائے یہ دیکھیں میری کوفی جو ہے وہ میں نے بیٹ کر کے بلکل اب ڈیڈی ہے اب ہم دودھ ویڈا جو ہے وہ ساتھ ہی گرم کر لیں گے یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اس کو جیسے ہی ایک دفعہ یہ اُبل جائے گا جسے ایک دفعہ یعنی جوش آ جائے گا جیسے ہی اس کو تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا پھینٹیں گے یہ دیکھیں دودھ جو ہے یہ اُبل گیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں دودھ کو میں نے اب پھینٹ لیا اسی بیٹر سے جتنی زیادہ اوپر جاگائیں گے اتنی اچھی ہی ماری کوفی بنیں گے اب ہم ایک کپ لیں لیں گے اس میں دو چمچو ہے ہم نے جو ہماری بیٹ کی ہوئی کوفی ہے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں کپ میں میں نے دو چو چمچ ہے ٹیبل سپون وہ کوفی کے ڈالیں گے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یاد رہی کہ دو چو ہے وہ گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ کی کوفی زیادہ اچھی بنیں گے یہ جناب ہماری کوفی جو ہے بلکل ریڈی ہے کیپچونی کوفی جو ہے یہ اگر بزار سے آپ بائی کر کے پیتے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ سے ہوتل وغیرہ سے تو یہ بہت مہنگی پڑتی ہے گھر میں بنانا نہایت ایزی ہے بنانے سکھا دی ہے انجوائے کریں اللہ حافظ